لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خلا کیا ہوتی ہے؟ عورت کا کسی وجہ سے اپنے خوابن کو پسند نہ کرنا اور اس کا مال حق نہر وغیرہ واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کر لینا یہ خلا کہلاتا ہے اگر شرطیں پوری کر لی جائیں تو خلا جائز ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت ابن قیس کی بیوی جو اپنے خوابن کے بارے میں کہہ رہی تھی مجھے اس کی آدات اور دین پر کوئی اعتراض نہیں ہے میں اسلام میں خوابن کی نافرمانی کو درست نہیں سمجھتی یعنی وہ دیندار اور اچھے اخلاق کا مالک ہے مگر وہ خوبصورت نہیں بجائے اس کے اس میں اس کی نافرمانی کروں بہتر ہے کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کا باغ واپس کر دے گی اس نے کہا ہاں میں اس کا باغ واپس کر دوں گی آپ نے فرمایا ثابت باغ لے لو اور اس کو ایک طلاق دے دو تو صحیح بخاری کی اور سننے نسائی کی روایت ہے تو اس سے خلا کے حکم کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ خلا بھی اس طرح دی جا سکتی ہے اور خلا کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ خلا کے زمن میں عورت جو ہے وہ مرد کو مہر واپس کرے گی خلا کے جواز کی چند شرائط ہیں تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر شرطیں پوری کر لی جائیں تو خلا پھر جائز ہے ایک شرط تو یہ ہے کہ ناپسندیدگی کا اظہار عورت کی طرف سے ہو اگر مرد ناپسند کرتا ہے تو اس کے لیے طلاق کا معاوضہ لینا جائز نہیں بلکہ اسے صبر کرنا چاہیے اور اگر برداشت سے باہر ہے تو پھر طلاق دے دے گا دوسری شرط عورت اس وقت تک خلا کا مطالبہ نہ کرے جب تک اس کی کراہت و ناپسندیدگی اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ حقوق زوجیت میں اللہ کی حدود کی پابندی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے نمبر تین مرد جان بوچ کر اگر عورت کو تنگ کر رہا ہے کہ وہ خلا پر مجبور ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس سے معاوضہ لینا حرام ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کا مرتقب ہے اور خلا سے ایک طلاق بائن نافذ ہوتی ہے اور عقد جدید کے بغیر وہ رجوع نہیں کر سکتا تو جب طلاق کی ہم اخسام ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی پھر اس طلاق بائن کو بھی ڈسکس کریں گے تو یہ خلا کے جواز کی شرطیں تھیں اب خلا کے احکام کے متعلق یہ ہے کہ مستحب یہی ہے کہ دیے ہوئے مہر سے زیادہ وصول نہ کرے کیونکہ خلا کی صورت میں عورت کو مہر واپس کرنا ہوتا ہے جیسا کہ ثابت بن قیس نے خلا کے عوض میں اللہ کے رسول کے حکم سے صرف وہی باغ لیا تھا جو اس نے مہر میں دیا تھا اگر خلا میں لفظ خلا مرد نے بولا ہے یا تحریر کیا ہے تو استبرار رحم کے طور پر عدد ایک مہواری آنے تک ہے جیسا کہ ثابت بن قیس کی عورت کو اللہ کے رسول نے ایک مہواری تک عدد گزارنے کا حکم دیا تھا اور اگر طلاق کا لفظ استعمال ہوا ہے تو جمہور تین ہے اس طلاق کی پوری عدد گزارنے کے قائل ہیں خلا کرنے والا عدد کے اندر رجوع کا مالک نہیں ہے اس لیے کہ محض خلا سے عورت بائن یعنی جدا ہو گئی ہے نئے نکاح کے بغیر وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی نابالغ لڑکی کی طرف سے باپ خلا قبول کر سکتا ہے بشرتے کہ بچی کے نقصان کا اندیشہ ہو اس لیے کہ وہ خود اس وقت اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی سمجھ پوچھ نہیں رکھتی تو ان شورتحال میں تو اجازت ہے لیکن یہ صرف نابالغ لڑکی کے لیے ہے بالغ لڑکی اپنا فیصلہ خود کرے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں